ویلکم پیک ناظرین پر ایک پجانے سے پہلے گفتو کر رہے تھے ہم اور موضوع تو ہمارا دائش اور عراق کی مجمعی صورتحال تو اس کے باگفتو کرنے کیلئے چلیں گے ڈاکٹر زائش عیادی صاحب کی طرف ڈاکٹر صاحب شام سے یہ عراق آگئے تھے اور عراق کے اوپر ہم گفتو کر رہے تھے تو وہاں پر جو ہم ابھی نئی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں دائش کی کہ معاملہ یہ ہے کہ مہا پر جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا اس کے بعد پھر ماں جی ہے تم نکال کہ لسٹیں مرتب ہونا شروع ہو گئیں اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ مارنے کھڑے ہو گئے ان کو مجموعی کیا صورتحال بنی گئی ہے اس میں بہت ساری جو باتیں ہم سن رہے ہیں نا وہ متزاد ہیں حقائق کیا ہیں وہ تو چونکہ شاید وہاں پہ ایک تو اپروچ نہیں ہے میڈیا کی دوسرا یہ ہے کہ صورتحال چونکہ وہاں پہ تقریباً جنگ کسی ہے تو شاید وہاں پہ میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے یا جو لوگ دے رہے ہیں وہ صحیح بھی نہیں ہیں تو مختلف جگہوں سے مختلف رپورٹس آ رہی ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں چونکہ وہاں پہ ایک مطلب ہے ادر دین شیعہ اکثریت تھی ان سارے علاقوں میں جو دونوں دریاں ہیں دجلہ اور فرات کے درمیان جو ہے تو ایک تو وہ پہلے فلوجہ میں آپ نے دیکھا کہ اس سال کے شروع میں تقریباً جتنے بھی وہاں پہ وہ ٹرائبز تھے انہوں نے ایک طرح سے مالکی حکومت کے خلاف ریوالٹ کیا ہوا تھا ایک طرح سے اور انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی تھی اور کچھ عرصہ وہ کیمپ لگا کے بیٹھے رہے موٹیوز کیا تھے اس میں کچھ حد تک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو مالکی حکومت سے ناراض تھے یا یہ ہے کہ وہ دونی طور پہ اس ساری جو سیچویشن جو اب سامنے آ رہی ہے اس کو سپورٹ کر رہے تھے تو اس پہ یہ ساری چیزیں بہت واضح نہیں ہو پائیں تھی لیکن چونکہ جب آپ نے دیکھا کہ بہت ساری کوئی تقریباً سو دو سو کے قریب بلکل نئی گاڑیاں ہیں اور ان پہ ہر طرح کا جدید اصلہ لدہ ہوا ہے اور وہ لوگ ایک طرف سے سیریا سے جو ہے وہ عراق میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے آتا ہی موسل اور اس کے نزدیک جو کچھ علاقے تھے اور خاص طور پہ تقریب کا شہری علاقہ پھر وہ نیچے آکے انہوں نے بیجی جہاں پہ جو آئیل ریفائنری ہے عراق کی اس تک اور پھر کچھ ان کے لوگ جو تھے انہوں نے ہمارے گیارویں امام جو ہیں امام حسن اسکری علیہ السلام اور دسویں امام علی دقی علیہ السلام جو ہیں ان کے مزار جو ہے وہاں تک پہنچ کے مطلب سامرہ میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس میں ظاہر ہے بہت سی لڑائی بھی ہوئی ہے وہاں پہ سامرہ میں بھی ہوئی ہے اس کے اطراف میں بھی ہوئی ہے بیجی میں بھی ہوئی ہے ہلا میں بھی اور یہ سارے وہ علاقے ہیں جو ایک طرف سے تو کرد موجود ہیں اور دوسری طرف سے نیچے جو ہے وہ مطلب ہے عراق کی موجودہ جو ہے وہ شیعہ اکثریتی حکومت ہے تو اب جو وہاں پہ صورتحال ہے وہ چونکہ بہت زیادہ کلیر نہیں ہے تو بظاہر جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اس وقت وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے اور جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا وہی ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نانسنس ہے اس سے جان چھڑوائی جائے کیونکہ جیسے خبروں میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو مزارات تھے وہاں قدیم نبی اللہ کے وہ گرائے تو نہیں ہیں ان کو باروت سے انہوں نے بڑایا اور اس کی پوری مطلب ہے ہم ہر طرح سے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ جو نان بلیورز تھے ان کے بارے میں ان کے جو قائد ہیں اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ کرسچینز جو ہیں وہ وہاں سے بہت بڑی تعدان میں فیملیز جو ہیں وہ عربیل میں جو کہ دارالحکومت ہے کردستان کا وہاں پہ منتقل ہوئے ہیں سنا ہی تھا کہ انہوں نے کوئی ڈیڈلائن دی گئے کہ اس میں آپ فیصلہ کرلیں جزیہ دیتے ہیں یا جاکٹے ہیں اور یا جو پیسے ہیں وہ جو ان کو وہ مانگ رہے تھے وہ دیتے ہیں کچھ فیملیز جو ہیں ان میں سے وہ بغداد میں شفٹ ہوئی ہیں تو یہ ایک طرح کا وہاں پہ صورتحال تو بہت مختلف ہے اور بہت پھر یہ ہے کہ وہ اس علاقے میں جتنے بینک تھے اور ان میں جو بھی دولت پڑی تھی وہ ساری لوٹ لی گئی ہے تو ایک ایسی صورتحال ہے جو ایک تو واضح طور پہ پوری دنیا کے جو میڈیم ہے اس پہ حال نہیں رہی ٹھیک ہے اور اس میں ہم دیکھ نہیں پا رہے کہ جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ بھی بڑا ابھی تک انکلیر ہے کہ وہ ہاتھ جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کل کو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں ہو سکتا ہے یہ کل کو اگر آپ نے ایک بندے کی بری ٹریننگ کی ہے تو اس سے یہ آپ ضرور توقع رکھیں کہ کل کو جب وہ طاقت میں آ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف ہی اٹھ کھڑا ہو تو یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ راتوں رات کوئی کوئی مطلب ہے خود سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں ساری جنگی تربیت بھی حاصل ہو گئی ہے اور انہیں ہر طرح کا حاصلہ جو ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے وہ محصول ہونا شروع ہو گئے جو چیزیں کومن ہیں وہ جو بہت ہائلائٹ ہو رہی ہیں جو بہت نمائے ہیں ہم نے اپنے اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل کی اس کا سیگمنٹ اسی پرگرام میں کرتے رہے ہیں اس میں ہم نے اس کو ہائلائٹ بھی کیا ہے کہ ایک طرح کی گاڑی ہے ایک طرح کی یونیفارم ہے ایک طرح کا ویپن ہے ہاتھ میں اگر آپ پکچرز میں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں جہاد تو اس میں تو ہر آدمی جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ پکڑکلی آتا ہے ایک طرح کی ریٹریس نہیں ہوتے ایک طرح کی چیز نہیں ہوتے جہاد کے دعیلان جذبے سے آج ہیں لوگ یہ جو جذبہ ہے یہ تو ایک مخصوص جذبہ ہے جو مخصوص قوتوں کا مخصوص حکومت کے خلاف ہے اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے کون کیا چاہتا ہے یا کون کیا نہیں چاہتا وہ تو ایک الگ سی چیز ہے لیکن بنیادی جو مقصد تھا اس سارے ایکسرسائز کا وہ یہ تھا کہ اراق کے جو وہ علاقے جہاں پہ سنی میجارٹی ہے وہاں پہ ایک انریسٹ جو ہے وہ کریئٹ کیا جائے اب ان کے نظریات کیا ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہیں وہ ایک ہی سنی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بھی کئی طرح کے سنی سیکٹس ہیں جس طرح مطلب ہے ہمارے ہاں بہت سارے سنی سیکٹس ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ سارے ان کا سپورٹرز تو نہیں ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ جو نبی اللہ یونس برگیٹ کا قیام ہوا ہے اور موسیل برگیٹ کے نام سے موسیل بیٹیلین کے نام سے وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں بغاوت ہو گئی ہیں وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ان کے خلاف حصلہ اٹھا رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو آبادی ہے وہ دوسرا بڑا شہر ہے وہاں کا عراق کا بغداد کے بعد اور اتنی بڑی آبادی میں آکے اگر پانچ یا دس ہزار لوگ آئیں تو وہ اگر بہت بری طرح سے مسلح نہ ہو تو وہ آبادی کو یرگمال نہیں بنا سکتے اگر وہ یرگمال انہوں نے بنایا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک طرح کی حکومت قائم کی ہے تو ایک تو ہے کہ وہ ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے بہت جدید اسلحہ ہے اور جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے سہمے ہوئے ہیں اور اگر وہ ساری ہی آبادی ایک مثال ہے اگر یہ چاہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ہم ان کو اپنے علاقوں سے مار بگائیں اور یہ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ سارے نجائز ہیں اور ہم ان کے نظریات کو جو بھی ان کا نظریہ ہے یا ان کے جو عقائد ہیں وہ جیسے بھی ہیں ہم ان کے عقائد کو اور ان کے نظریات کو نہیں مانتے تو یہ ممکن تو نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک موسل پر اپنا قبضہ رکھ سکیں کیونکہ بظاہر اس وقت جو صورتحال ہے سوائے موسل کے تقریباً باقی تمام شہروں سے تقریباً ان کا جو ہے وہ صفایہ ہو چکا ہے اور یہ واپس اپنے ان مراکز کی طرف بھاگ رہے ہیں جہاں سے یہ آئے تھے چونکہ وہ شام کے جو وہ علاقے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر بہت دور ہیں دمشق سے اور دمشق کی حکومت چونکہ ہر طرف سے الجی ہوئی تھی لڑائی میں اور بہت سارے لوکل لوگوں کو وہاں پہ رائز کر دیا گیا اور بہت وہاں پہ اسلاح بھی فراوانی سے سپلائی کیا گیا تو اس کے لئے شاید ممکن نہیں تھا کہ وہ جو یہ دور افتادہ علاقے ہیں رکھا وغیرہ پہ ان پہ اپنا کنٹرول بحال کر سکتی تو میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہاں اب یہ دیکھ پائیں گے کہ وہاں کی صورتحال جو ہے وہ کس طرح سے ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیشنلی بہت سارے فائٹرز جو ہیں جیسے نیوز میں آ رہا ہے کہ پورے ویسٹ سے گئے ہوئے ہیں اور پورے مراکش سے گئے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مراکش میں اب سنا ہے کہ واپس جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان ممالک سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں جن کے بارے میں بہت سی متضاد اطلاعات ہیں اور جو میڈیا پہ آج کل دکھایا جا رہا ہے کہ ایک دو سویسائیڈر جو ہیں وہ بھی ان کا تلق بھی ان ممالک سے تھا جن میں ہم لوگ ہیں تو یہ میرا خیالہ بڑی مشکل ہو جائے گی اور بڑی ایک کمبیر صورتحال ہے جو ایک تو بہت حد تک کلیر نہیں ہے اور دوسرا جو خبریں ہیں وہ صحیح طور پر ہم تک نہیں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ داخل ہوں ابھی اسے اسرائیل کی جنگ پہم بات کر رہے تھے کہ پچیس دن میں کوئی چودہ سو کیجویٹیز ہیں اور جس دن دائش داخل ہوا تھا سترہ سو تو پہلے دن ہم بات تھے جو انہوں نے خود ڈیکلیر کی تھی پھر اس کے بعد ابھی ایک ویڈیو ریلیس کی جس میں انہوں نے پانچ سو لوگوں کو گولیاں مارتے جا رہے ہیں اور دریہ میں پکتے جا رہے ہیں تو جو انسانی علمیہ ہے جو آپ نے بات کی کہ ظاہری بات ہے وہ بغاوت تو ہونی ہی تھی نا وہا جب آپ تعداد میں اتنے کم ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا یا جو اس میں ملوث تھے تو اس میں ان کو کیا فائدہ ہوا انہی کے علاقوں پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی شیلنگ ہوئی ٹھیک ہے پھر یہ آئے انہوں نے اندر کیا 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 ہر چیز لوٹ لی دکانے تک لوٹی ہیں اور تب ہم اس کو خبروں میں دیکھتے رہیں گے انہوں نے دکانے تک جو ان کو اچھا لگا ہے وہ انہوں نے لوٹ لیا ہے تو انہوں کو بلانے کا تو کوئی بظاہر تو کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے آگر کیا نظام امپلیمنٹ کیا کیا بھلائی کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ نہیں وہ تو اسی طرح ہے جیسے مختلف اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ رائز کرتے ہیں وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ اپنے نظریات اور اپنی وہ تیولوجی جو ہے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں وہ جا کے ایک عجیب طرح کی ایک صورتحال جو ہے وہ کر دیتے ہیں چونکہ بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں تو ہم نے یہ ساری صورتحال افغانستان میں دیکھی تھی کہ وہاں پہ کس قدر قتل و گارت ہوئی وہاں پہ کس قدر جو لوگ تھے وہ بچارے ان کو بے گناہ لوگوں کو مارا گیا مزار شریف میں آپ لے لیں بامیان میں آپ لے لیں کابل میں لے لیں ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کا الٹی میڈلی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہی نکلا کہ ایک تو اس پورے علاقے میں جو ہے وہ تباہی ہوئی دوسرا ان سارے علاقوں میں ایک طرح کی نفرد جو تھی وہ الٹی میڈلی ان کے خلاف پیدا ہو گئی اور اب آپ اگر دیکھیں تو افغانستان میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ وہ علاقے جہاں پہ یہ گئے اور انہوں نے قتل و گارت کی تو وہاں سے ان کا وجود جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے مار دی گیا ٹھیک ہے اور ان کو الٹی میڈلی ختم کر دیا گیا اور یہ پھر وہاں سے بھاگ نکلے اور بھاگ کے انہوں نے اپنی وہ ساری پناہ گائیں جو تھی وہ ان علاقوں میں آ کے بنانی چاہیں یا بنائیں جہاں سے یہ ان کا تعلق تھا اور ان میں بھی ان کو مختلف مزیرستان میں مختلف طریقوں سے تحفظ دیا گیا اگر تحفظ نہ دیا جاتا یا ان کو پہلے ہی سوچ لیا جاتا کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے چونکہ میرا خالہ کہ پاکستان کی اپنی معیشت جو ہے وہ اس تباہی پہ پہنچی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو شاید ہم بھی آج چائنہ یا انڈیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس میں تقریباً پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ بچارے بے گناہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور یہ پچھلے تقریباً دس سے بارہ سال میں ہوا ہے تو یہی صورتحال جو ہے وہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کل کو شاید عراق میں بھی ہو جائے اور وہاں پہ بھی یہ جو بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو گولیاں سروں میں مار کے ان کو پھینکا جا رہا ہے دو سو تو پیش امام قتل کی ہیں ایل سنت کی انہوں نے جو کہ اوفیشل میں ایلے بیٹھنیوں سے ایجنسی سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اس میں انہوں نے دو سو لوگوں کو ان سے کہا کہ آپ بیعت کریں ان کے ہاتھ پہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے سر کاٹ لی دو سو لوگ مارے انہوں میں جو مختلف مساجد کے تھے تو یہ دیکھیں اب اب اگر اس طرح کی چیزیں چلیں گی تو وہ جو لوگ جو بچارے اس طرح سے جن کا قتلیام کیا جا رہا ہے اس کے لیے ایک نیچرل ریزنمنٹ اور ایک نیچرل رییکشن جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی بھی نہیں ہوگا اگر بہت جلدی نہیں ہوتا ہوگا تو تو مطلب اس میں ہو سکتا ہے کچھ دیر لگ جائے یا جب آپ جو مظلوم ہے اس کی طاقت اس طرح تک بڑھ جائے کہ وہ ظالم کے گریبان تک پہنچے تو تب یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں اب اس میں مشکل جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آرمی تھی عراق میں وہ بھی چونکہ وہاں پہ بھی قبائلی سسٹم ہے تو ان علاقوں میں جو آرمی تھی وہ انہی قبائل پہ تقریباً مشتمل تھی جو وہاں پہ آباد ہیں اور اس کے علاوہ چند اور لوگ تھے جو ان کو لک آفٹر کر رہے تھے ان کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا تو جب ساری آرمی جو تھی انہوں نے ان کے ساتھ ایک طرح سے جائن کر لیا یا ایک طرح سے ان کی عملداری میں آ گیا اور انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا تو ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوفٹ کارنر مل گیا اور یہ ایک طرح سے ان کے سلیپنگ ہیلپرز تھے اس علاقے میں اور چونکہ آنے والے لوگوں کو پتا تھا کہ ہماری مطبع جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں یا جن علاقوں میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کسی طرح کی ریزیسٹنس نہیں ہے تو یہ بلا تعمل چلے آئے اب جب وہاں پہ ریزیسٹنس شروع ہو جائے گی جب وہاں پہ جو لوگ ہیں اسی پہ تو بھاگیں اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے اور جب وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ایکٹیولی اس کو کانٹر کرنے کا سوچ لے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ منس جو ہے وہ بہت یہ ریسٹریک بھی ہوئی اور تخریمہ ہم سنتے رہے پچھلی ہفتوں میں کہ ڈیلی تخریمہ دو سو ڈھائی سو دو سو دیڑ سو ان کے لوگ مارے گئے ہیں چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار سے زیادہ نہیں آئے پندرہ ہزار تس ہزار تب جب دو دو سو اگر یہ تین تین سو روز کھوئیں گئے تو پیار تو اکھڑنے دیں گے سارے نہیں نہیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ جو آتے ہیں اس طرح سے انویڈرز جو ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹنگ تو ہوتی نہیں ہے اور بدقسمت ہی یہ ہے کہ ان کو بہت منظم طریقے سے چلایا جا رہا ہے ان کے بقاعدہ ایڈوائزرز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے منیپلیٹ کی جا رہی ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اور صرف وہ مطلب ہے اپنے طور پہ ہزار لوگ یا دو ہزار لوگ یا پچاس لوگ یا سو لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے اٹھتے اور کہیں پہ مطلب ہے قبضہ کرتے کہیں پہ کچھ کرتے کہیں پہ کچھ کرتے تو وہ فوراں ختم ہو جاتے لیکن چونکہ ایک بیس ہے ان کے پاس کسی طرح سے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو آرگنائز کر رہے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی مشکل تو ہیں لیکن لگتا ہے کہ جو فتح ہے وہ انشاءاللہ عراقی عوام کی ہوگی وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسئلک سے ہو وہ آج سے تو اکٹھے نہیں رہ رہے ان کے جو نظریات جو بھی ہوں ان کی سوچ جو بھی ہو وہ کسی بھی مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس سے پہلے گھسنے سے پہلے کیا عورت ہے وہ کسی بھی مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے جو بھی مسئلک وہ آپس میں چودہ سو سال سے رہتے آئیں اور ان کا آج بھی ان کی جو سروائیول ہے وہ اسی بھی ممکن ہے کہ اگر وہ مل کے رہیں اور یہ کٹھے رہیں ایک دوسرے کے نزدیات کا جو ہے وہ اعترام کریں اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے حکومتوں کے لیے بھی لوگوں کو بہت مناسب اور اچھے طریقے سے انٹرٹین کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ میرا خیال ہے کہ شاید دنیا میں اگر آپ کہیں تو ویسٹ میں کچھ جگہوں پہ ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کی پاسداری ہوتی ہے اور جو بہت زیادہ ایڈبانس اور زیادہ وسائل رکھنے والے ملک ہیں ورنہ جو جو ممالک غریب ہیں اور جہاں پہ یہ ساری چیزیں ابھی تک ایک عجیب نانسنس کی شکل میں چلتی رہی ہیں وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنوں میں ہی تبدیلی آ جائے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں یا جو سیول رائٹس ہیں لوگوں کے وہ حکومتیں بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکیں یا جو حکومتیں آئی ہیں خاص طور پہ وہ یہ سوچیں کہ بھئی آج سے پہلے کسی نے جو بھی کیا تھا اس کو آپ ایک طرف چھوڑ دو اور آپ خود سے بہت اچھے بن جاؤ یہ ساری چیزیں تو عملی طور پہ ممکن نہیں ہیں تو اس سارے ناممکن کو میرا خیال ہے ممکن بنانے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوگا ایک وقت لگے گا اور یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی جب عراق کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ سب لوگ جو ہیں وہ تعاون کریں اور حکومت بھی یہ سوچ لے کہ جتنے بھی لوگ ان علاقوں میں جو اس کے زیر تسلط ہیں آباد ہیں ان کے حقوق کا جو ہے وہ احترام کرنا ہے اور جہاں تک مذہبی منافرت کا تعلق ہے اس کو میرا خیال ہے کہ حکومتی سطح پہ بھی ختم ہونا چاہیے اور لوگ آپس میں آج کی بات تو ہے نہیں کوئی وجہ ایسی نہیں رہ گئی ہوگی جب لوگوں نے یہ چہرہ بھی دیکھ لیا تو اب وہ پہلے کی طرح آپس میں رہنے کو میرا خیال میں ترجیل زیادہ دیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ پہلے بھی تقریباً جو بھی اس طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے اس میں سب لوگ تو انوال نہیں ہوتے نہیں سب نہیں ہوتے اجتماعی طور پر کہ بھئی اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک چیز کو جو ہے وہ اس کو ریزنٹ کر رہا ہے تو چار لوگ اس کے ساتھ اور بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ باہر سے آنے بولوں کو انوائٹ کریں اور وہ آ کے جو ہے وہ آپ کے وسائل پہ قبضہ کر لیں اور پھر یہ ہے کہ وہ آپ سے ترہ ترہ کے مطالبات شروع کر دیں آپ اجازت دے تم اپنے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کر لیں جو پڑھتے ہیں کالر کی طرف السلام علیکم علیکم السلام میں ایک منٹ کے لیے آذر ہوں آن دوبارہ کون صاحب بائی صاحب بہت پیاری بات کر رہے ہیں لیکن ایک بات اور پہ بھی ہے پہلو پہ آپ ذرا زور دیں کہ تو آپ کو میرا خیال میں پتہ چل جائے گا کہ ان کے پیچھے کون ہے کہ سب سے پہلے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ صدام کے مرنے کے بعد اس کے علاقے کے جو لوگ تھے اس کے امیتی جس جگہ پہ وہ رہتا تھا یا جہاں کا وہ پلائشی تھا وہاں کے لوگوں نے بھی کوئی داشت کا ساتھ دیا ہے اس بنیاد پہ نفرت کی بنیاد پہ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جب یہ کہا تھا کہ عراق کو تینیسوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ بھی دیا جس میں اپنے فائدہ کے علاقے لینے کی بات کی تیسرا بھائی چلو یہ ساری بات کوئی طرح رہت دیں آپ بہرین میں دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور بہرین میں تو داش نہیں ہے لیکن بہرین والے بھی تو داش والے کردار ادا کر رہے ہیں وہاں پہ وہاں کے عوام کو مار رہے ہیں جنڈا ماں بھی لہرہ گیا ہے تو میں گزارش یہ کروں گا آپ سے بات ختم کرتا ہوں میں یہ بات آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بات پہ ضرور بات کریں کہ کیا یہ بات ہے آپ کے فارمولہ دیا تین عیسوں میں تقسیم کرنے کا اور اس کے بعد جب انہوں نے پاکستان کو خراسان بنانے کی کوشش کی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سعودی عرب وغیرہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کیسے طالبان کا سال دے رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو پیسے دے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو ہر چیز تو یہاں ہو چکی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں اس بات کو کہتے کہ ان کے پیچھے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ وہ ہی ہیں جو ان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھی بن کے ملے ہوئے ہیں یہ تو روز و روشن کیتنا آیا ہے اس کے مطلب اس پر آپ باشگاہ طور پر آپ واضح طور پر کرتے ہیں کیونکہ واضح تو ہو چکا ہے واضح ہے سب پر جیس طرح سے دن نکلتا ہے اس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور دن نکل جاتا ہے اس طرح سے واضح ہے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست فرمایا بہت شکریہ آپ کہ آپ دوبارہ بار پرگرام میں شامل ہوئے تو مطلب ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہم اس پر پرگرام کرتے چلے آئے ہیں اگر شروع سے ہمارے پرگرام دیکھ رہے ہیں تو واضح الفاظ میں کہتے چلے آئے ہیں اور یہ تو روز و روشن کی طرح آیا ہے کہ کون کر رہا ہے عراق کے پیچھے شروع سے کون پڑھا ہوا ہے اور ہر جنگہ ہر فورم کے شام ہویا عراق حضمی تو اٹھانی پڑی ہے اور اٹھاتے چلے آئے ہیں تو اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں نہیں اس میں تو بہت کلیر سا فیکٹر ہے کہ عالم اسلام جو ہے اس کو ایک طرح سے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ تقسیم چاہے ان کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ تو الگ سے فیکٹرز ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اب تو تقریباً ساری دنیا میں یہ واضح ہے کہ کون کون سی لابیز جو ہیں وہ کیا کیا کام کر رہی ہیں جہاں تک ہمارے کالر کا تعلق ہے کہ واضح طور پر کہا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو نام لے کہ ہی یہ کہیں کہ وہ فلان کر رہا ہے یا فلان نہیں کر رہا تو جب جب بات کی جاتی ہے کہ وہ قوتیں جو اس ساری چیز کی ذمہ دار ہیں تو عمومی طور پر ہر سمجھنے والا جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ قوتیں کون ہیں اور اسی طرح سے جو قوتیں ان کے مخالف لڑ رہی ہوتی ہیں ان کا بھی نام لینا جو ہے وہ اس لئے ضرور نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں اگر نام لینے سے ہی ان کا کوئی سلوشن ہوت تو میرا خیال ہے کہ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ صرف نام لے کے ہی یہ کام کر رہا ہو تو ایسا نہیں ہوتا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا کردار کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اب تک وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو وہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری اس میں رائے کیا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ہائلائٹ کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے تو ظاہر ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیریا میں یہ سارا جو ہے اس سارے سلسلے کو کریئٹ کیا جو جو ان کے سپانسرز تھے جہاں جہاں سے ان کو پیسہ مل رہا تھا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عام مطلب ہے ناظر کے لئے بھی یہ عام میڈیا پہ بھی بہت زیادہ واضح ہو چکی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اسی طرح سے ادا کرنا ہی مناسب رہتا ہے جیسے وہ عام مطلب ہے ناظر تک پہنچنی چاہیے کیونکہ ہر شخص کا ایک اپنا رییکشن ہوتا ہے ہر شخص کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے دوسرا شخص جو ہے وہ اتفاق ہی کرے اور اختلاف رائے جو ہے وہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے بہت ہی شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ہی مفرید گفتگو رہی اس فورم کے اوپر اور ناظرین ہم ہمارے دامن وقت میں بلکل بنجائش نہیں رہی اور اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اور ملیں گے اگلے ہفتے اسی پروگرام میں اور دس سے دوارہ بجے تک دیکھئے گا دوبارہ ہمارا شو اور اسی کو ہم انہی خبروں کو آگے اپنے انٹرنیشنل نیوز کے سیگمنٹ میں اپڈیٹ کریں گے جب تک کی اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ